بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز کسی بھی پلانٹ کے اگر لیپس خراب ہونے لگے پلانٹس خراب ہونے لگے تو آپ نے پھر اس کی دوبارہ کٹنگ کو لگانا ہے جب تک کہ آپ اس کی کٹنگ کو نہیں لگائیں گے آپ کا پلانٹ ٹیک نہیں ہوگا بلکہ وہ اور بھی خراب ہوتا جائے گا اس پہ کیڑے کا اٹیک ہوا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی پیسٹی سائیڈ سپری اس کے استعمال سے میرے پلانٹس میں سے سارے کیڑے ختم تو ہو گئے لیکن بعض ٹائم یہ جو پلانٹ ہے سیڈم جیپونکم کا پلانٹ ہے تو اس کو اگر زیادہ آپ پانی دے دے یا زیادہ سن لائٹ میں آپ نے رکھا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس کی لیوز خراب ہو جاتے ہیں اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے جو آپ نے مٹی تیار کرنی ہے وہ ایسی مٹی اس طرح کے مٹی ہو کے وہ زیادہ ہارڈ نہ ہو اس کی مٹی میں آپ نے سینڈ کمپوسٹ اور اگر لیو کمپوسٹ ہو کیچن ویسٹ کمپوسٹ ہو کوئی بھی ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ جو فرٹیلائزر میں اپنے پلانٹس میں یوز کرتی ہوں اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے اس کی لیوز ہو گئے جس پلانٹ میں بھی آپ ڈالیں گی وہ فرٹیلائزر سب کی لیوز بڑے ہوں گے اگر منی پلانٹ کے ہے یا کوئی اور پلانٹ ہے سنگونیم ہے یہ دیکھیں پولکاڈوٹ کے پلانٹ میں بھی میں نے استعمال کیا منی پلانٹ میں بھی یہ ہے فائلو ڈینڈرون کا پلانٹ اور اس کے بھی لیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے سائز میں ہو گئے تو اس طرح سے اگر آپ اپنے پلانٹس میں وہ فرٹیلائزر ڈالیں گے کافی سارے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں دوبارہ فرٹیلائزر بنانا سکا دے میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے فرٹیلائزر کس طریقے سے بنایا ہے جس کو آپ بھی بنا سکتے ہیں پورے ایک سال دو سال تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کتنا زبردست اس کا ریزلٹ ہے وہ چاہے آپ پرمننٹ پلانٹس میں ڈالیں انڈور پلانٹس میں ڈالیں فروٹنگ پلانٹس میں ڈالیں یا فلاورنگ پلانٹس میں سب میں اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا جس جب بھی میں اس کو یوز کرتی ہوں میرے سارے پلانٹس کے جو لیوز ہے اس کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے ماربل کون منی پلانٹ کے لیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے اس کا بڑا سائز ہو گیا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس پلانٹ کی ابھی کٹنگ کو دوبارہ کس طریقے سے گروہ کرنا ہے لاسٹ میں آپ کو فرٹیلائزر بنانا اور ڈالنا بھی سکاؤں گی تو جن لوگوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی فرٹیلائزر کی وہ پچھلی ویڈیو دیکھ کے بنا سکتے ہیں یا اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بنانا سکا دوں گی یہاں پہ اب دیئے دیکھیں اس کی میں نے چوٹی چوٹی کٹنگ لے لی اس کو ہم دے دوبارہ اسی مٹی میں لگانا ہے مٹی میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ مٹی سینٹ کمپوسٹ اور سوائل ہو اس میں اگر آپ توڑی سی کوکوپیٹ بھی ڈالیں تب بھی اچھا ہے اس کے علاوہ آپ نے فنجی سائی توڑی سی ڈالنی ہے اس کے علاوہ آپ نے پھر اس کو شیڈ میں رکھنا ہے زیادہ پانی آپ نے اس کو نہیں دینا جب تک کہ اس کی مٹی سوک نہ جائے ایک دفعہ آپ اس کو پانی دے دے اس کے بعد آپ نے اس کو شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں رکھنے کے بعد آپ نے پانی ڈیلی نہیں دینا یہی کچھ بہت آسان طریقے ہوتے ہیں لیکن ہم غلط طریقے سے پلانٹس کو پانی دینا غلط طریقے سے دے دیتے ہیں یا فرٹیلائزر غلط طریقے سے دیتے ہیں تو ہمارے پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں یا ہم اسے ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ اس کو زیادہ سن لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یا جہاں پہ ان کو کم لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ والا پلانٹ میں نے اپنے گارڈن میں دو تین جگہوں پہ رکھے ہیں لیکن اس کی گروت اچھی نہیں ہو رہی تھی جہاں پہ اس پہ برائٹ لائٹ آتی ہے ڈاریک اگر کسی درخت کے نیچے سے پیڑ کے نیچے سے گرین نیٹ کے نیچے سے برائٹ لائٹ اس پہ آئے تو تب اس کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ نے ڈاریک سن لائٹ میں اس کو رکھا تب اس کی گروت اچھی نہیں ہوگی اگر آپ نے بالکل لو لائٹ میں رکھا تب بھی اس کی گروت اچھی نہیں ہوگی اس کو برائٹ لائٹ کی ضرورت ہے یہ پلانٹ ایسا ہے اور اس کو بارش ہو کے پانی سے آپ نے بچانا ہے جب بھی بارش شروع ہو جائے اس کی جگہ آپ چینج کر دیں اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں کہ ڈیلی اس پہ بارش نہ ہو تب بھی یہ پلانٹ خراب ہو جائے گا رینی سیزن میں آپ نے اس کو بالکل شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں رکھنے کا مطلب کہ کسی چت کے نیچے ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ برائٹ لائٹ بھی آئے اور بارش سے بھی بچ سکے جیسے کیکٹس کے پلانٹ ہے میں بھی انفرمیشن دے میں آپ کو یہاں پہ کچھ کیئر ٹپس بتا دوں گی باقی ڈیٹیل ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیکٹس کے پلانٹ کے بھی تو اس کو آپ نے ڈاریک سن لائٹ میں رکھنا ہے گرین نیٹ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو پانی بالکل نہیں دینا کافی سارے کیکٹس ایسے ہیں کہ جو پانی کے ساتھ خراب ہوتے ہیں مطلب دس بارہ دنوں میں ایک دفعہ ہی آپ کیکٹس کے پلانٹ کو پانی دیں گے کیکٹس کے پلانٹ کو آپ نے اوپر سے پانی نہیں دینا نیچے سے پانی دینا ہے مطلب پوٹ کے اندر ہی اب یہ دیکھیں فرینڈ ان سب کی میں نے کٹنگ کو دوبارہ لگا لیا اس کی گروت پھر بھی اچھی طریقے سے سٹارٹ ہو جائے گی آپ اسی طریقے سے اس طرح گولائی میں پورے پوٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے سائیڈوں سے اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی پلانٹ آپ کا پھر دوبارہ سے بھشی ہو جائے گا اور گروت پیس کی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ نے پھر سیڈم کے پلانٹ کو دوبارہ سے گرو کرنا ہے اور اگر آپ کے آپ کا پلانٹ بلکل ٹیک ہے اور آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں کسی بھی پورٹ میں تو اسی طریقے سے آپ نے سوئل لینی ہے اس طرح اوپر کی ٹپ والی ساری آپ کٹنگ لے لیں اور نیچے سے لیوز ہٹا لیں اس کو دوبارہ لگا لیں ایسی جگہ پہ اس کو رکھنا ہے کہ جہاں پہ برائٹ لائٹ آئے زیادہ ٹائم کی سن لائٹ بھی نہ آئے اور زیادہ شیڈ بھی نہ ہو تو ایسی جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے پانی اس کو زیادہ نہیں دینا ایک دن کے بعد دیا کرے جب اس کی مٹی سوک جائے اور اس کے ساتھ آپ نے فرٹیلائزر اس کو بار بار نہیں دینا کچھ پلانٹ ایسے ہیں کہ جس کو ہم اگر 15 ڈیز میں ایک دفعہ فرٹیلائزر دے تو اس کی اچھی گروت ہوتی ہے لیکن کچھ پلانٹ ایسے ہے کہ ہمیں اس کو بار بار فرٹیلائزر دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی یہ باسکٹ کا پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ پلانٹ مجھے بہت ہی پسند تھا میری فرینڈ نے مجھے گفٹ کیا ہے تو اس کی ابھی گروت کافی ماشاءاللہ سے اچھی سٹارٹ ہو گئی ہے پلانٹ سٹیبل ہو گیا اس میں بیبی پلانٹ رنرز نکلنے سٹارٹ ہو گئی یہ بھی سپائیڈر پلانٹ کی طرح اس میں رنرز نکلتے ہیں لیکن اس بات کا آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے اگر کسی کے پاس بھی یہ پلانٹ ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے اوپر سے پانی نہیں دینا نہیں تو اس کے رنرز جو ہے نکلنا ابھی نکل رہے ہیں یہ خراب ہو جائے گا نیچے سے ہی آپ پوٹ میں پانی دیا کریں اور ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ برائٹ لائٹ آئے اگر ایک گھنٹے کی سن لائٹ بھی آئے حل کسی تو تب بھی ٹیک ہے ڈاریک سن لائٹ میں نہ رکھیں اور نہ بالکل شیڈ میں رکھیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو میرے سارے پرمننٹ پلانٹس ہیں اس سائٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا گارڈن کافی سارے ابھی پرمننٹ پلانٹس کی سیٹنگ میں نے کر لی سکولنٹ کی ایک سائٹ پہ کی ہے پرمننٹ پلانٹس کی دوسرے سائٹ پہ تو یہ دیکھیں فرین یہاں پہ بھی سارے جو میرے پلانٹس ہیں بہت اچھی طرح سے گروہ ہو رہے اور یہاں پہ ڈاریک سن لائٹ آتی ہے ایک دو گھنٹے کی سن لائٹ آتی ہے تو اس کو میں دو دفعہ پانی دیتی ہوں پانی آپ نے زیادہ دینا ہے ابھی سمر میں بہت زیادہ گرمی ہے جب بھی میں صبح کے ٹائم بارہ دو بجے کے بیچ میں بھی میں آتی ہوں بارہ سے دو کے بیچ میں تو آپ نے اس کو دو ٹائم پہ پانی دینا ہے اس بات کا خیال رکھے کہ جب بھی اس کی مٹی سوک جائے تو اس کو آپ صبح کے ٹائم بھی پانی دے سکتے ہو اور شام کے ٹائم بھی لیکن اچویڈیا کے پلانٹ کے اوپر سے آپ نے پانی بلکل بھی نہیں دینا کیونکہ وہ خراب ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو پانی دینا ہے تو آپ نے شام کے ٹائم دینا ہے یا بلکل صبح کے ٹائم اس کے علاوہ سکولنٹ کو آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنے ہے جہاں پہ اس پہ بارش کے پانی سے یہ بچ سکے اور اس کو آپ نے فرٹیلائزر بھی بار بار نہیں دینا فیفٹین ڈیز کے بعد آپ پہ لیکوٹ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں لیکن سارے پرمننٹ پلانٹس کو اور منی پلانٹ اور سنگونیم کو آپ پہ ون ایک ہفتے میں ایک بار بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کو اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو بھی میں نے اچویڈیا کے پلانٹس رکھے ہیں تو ان کو میں ایک دن کے بعد ہی پانی دیتی ہوں کیونکہ اس کے پوٹس میں ہول نہیں ہے تو پھر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پانی آپ نے زیادہ نہیں دینا اب جو فرٹیلائزر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کو آپ ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ برائٹ لائٹ آئے اور بالکل شیڈ بھی نہ ہو اس میں میں نے ایک ڈرم میں پانی ڈال کے تو اس میں ایک دو کلو تک آپ نے اس میں ڈالنا ہے گوبر کی کاد اور سرسو کی کلی اور نیم کی کلی اور فنجی سائیڈ اور بون میل تو اس کو آپ نے مکس کر کے اس کو آپ نے پھر ایک دن میں ایک ہی بار آپ نے سٹک کے ساتھ اس کو ہلاتے رہنا ہے اس کی سمیل بہت بیٹ سمیل ہوگی تو کچھ دنوں تک آپ نے اس کو اسی طریقے سے ہلاتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر تین دن کا گیپ رکھ کے اور اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ 15 15-20 ڈیس کے بعد آپ پہلی بار اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک بالٹی پانی میں یا ایک ٹب میں آپ ایک مگ اس فرٹیلائزر کا ڈالیں گے اور پھر آپ نے اپنے سارے پلانٹس کو ایک ایک مگ ڈالنا ہے غلط طریقے سے فرٹیلائزر کا استعمال نہیں کرنا دیکھیں میں نے پچھلے دنوں میں جب فرٹیلائزر دینا سٹارٹ کیا تو سارے فروٹنگ پلانٹس میں بھی فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو فلاورنگ پلانٹس ہے اس میں بھی فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ کو فروٹنگ بھی اچھی ملے گی اور فلاورنگ بھی اچھی ملے گی پرمننگ پلانٹس کی جو لیوز ہے اس کی سائز بہت زیادہ انکریز ہوں گے بہت ہی بڑے منی پلانٹ کے لیوز بھی بڑے ہو جائیں گے اور سنگونیم کے پلانٹ کے بھی اس کے ساتھ آپ نے اگر اور بھی باقی پلانٹس کو فرٹیلائزر دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تینک